اسلام علیکم ناظرین میں ہوں توقیر میں اپنے youtube کے چینل میں آپ کو خوش شام دیتی تا ہوں ناظرین جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جوب کے حوالے سے مختلف اپ ڈیٹ میں اپنے اس چینل پر دیتا رہتا ہوں اس میں تمام قسم جوب ہوتی ہیں گورنمنٹ پرائیوٹ تو آج کی بھی میں جوب آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں تو آج کی جوب میں آپ سے جو شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ ہے ایک سی کی اور صوبہ ہے جو ہمارا ناظرین ہم نے اس پر اپلائی کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم نے جو ہے ایف سی کی ویب سائٹ ہے اوپیشل ویب سائٹ اس کا ایڈرس ہے فرنٹیر کارپوریشن کپک ڈوٹ کوم جیسے کہ آپ اوپر یہ ایڈرس بارے میں دیکھ سکتے ہیں یہاں رہا ہے تو اس کو آپ گوگل کروم پر جیسے سرچ کرتے ہیں تو یہ ان کی ویب سائٹ اوپن ہو جاتی ہے تو اگر آپ کو یہ ناظرین نہ سرچ کر کے سمجھ آئے تو میں اپنی ویڈیو کے ڈسکپشن میں بھی اس کا لنک دے دیں گا آپ وہاں سے بھی اس کو کلک کر کے ڈھارے کے اس پر ان کی ویب سائٹ پہ آ سکتے ہیں تو ناظرین جیسے ہم اس کو اوپن کرتے تو دیکھیں یہ ایک ایڈ چل دیا یہ دیکھیں ایڈبرٹائزمنٹ چل دیئے تو ہم اس پر ریڈ مور پر کلک کرتے ہیں تو ریڈ مور پر جیسے میں کلک کرتے ہیں تو ناظرین دیکھیں یہ ایڈ اوپن ہو جاتا ہے تو اس میں اگر ہم یہ آپ دیکھیں تو ناظرین اس پر پورے اشتہار ہے اس کا اوپن ہو جاتا ہے اور یہ جوب کیا ہے میں آپ کو بتا دا چلوں کہ سب سے پہلے جو ہے اشتہار بھرائے بھٹی لکھا ہے اور ہیڈ کوارٹر ہے فرنڈ کور صوبہ صوبہ خیبر پختون خواہ یعنی کہ صوبہ جو ہے ہمارا خیبر پختون خواہ کے پی کے اور اس میں دیکھیں جی ناظرین اس میں صرف خیبر پختون خواہ کے تمام ازدا کے سکونت بھٹی لوں گے یعنی کہ اس میں صرف کے پی کے کے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں جوب کے لیے سوائے سینٹری ورک اپ خاکروپ کے پاکستان کے کسی بھی صوبے سے تعلق رکھتے ہیں وہ بھٹی کے لوں گے تو ناظرین آپ نے یہ دیکھ لینا ہے کہ صرف ان جوب کے لیے کے پی کے لوگ ہی اپلائی کر سکتے ہیں باقی صوبہ اپلائی نہیں کر سکتے ہیں صرف خاکروپ کی جو جوب ہے اس کے لیے پورے پاکستان سے آپ اپلائی کر سکتے ہیں تو ناظرین جوب پہ چلیں کیا ہے سب سے پہلی جوب ہے پائیف ٹیٹر سپیس کے لیے چار اور سترہ جون دوہتار بائیس اور عمر کی حد جو ہے اٹھارہ سے پچیس سال ہونی چاہیے اور تاریخ جو سترہ جون دوہتار بائیس سے مراد یہ ہے کہ اب اس تاریخ تک اس میں اپلائی کر سکتے ہیں عمر آپ کی جو اٹھارہ سے پچیس سال ہون چاہیے اور اس میں جو ہے تعلیمی قابلی جواب کی میٹرک باما گورنمنٹ ٹیکنیل ٹریننگ اسٹیٹوٹ سے منظور شدہ سٹکیڈ باما کام میں تجربہ اور مہارت اور مقام جو ہے سکاو ٹریننگ ایڈمی ورسک تو ناظرین یہ پہلی جوب ہے اسی طرح ہم تمام جوب کے اس کی ڈیٹیل آپ پڑھ سکتے ہیں کیونکہ اگر میں ہر ایک جوب کو ڈیٹیل پڑھوں گا تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی تو باقی ہم شورٹ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس پائی فٹر کے علاوہ اس میں لائن مین کی جوب ہے بلیک اسمیت ہے سینٹی ورکر والمین بیلدار وغیر لکھا ہے اور پھر اس کے علاوہ علیف کے اندر یہ ورک سٹاپ دا ہے یعنی کہ جو سٹاپ کی جوب تھی وہی سب یہ تھی نمبر چھے تک جو ہے اس کے بعد پھر نمبر دو پہ جو جوب آتی ہیں یعنی کہ ان سی اے سی تو اس میں جو پہلی جوب ہے نائب خطیب کی ہے اور گریڈ گیارہ کی ہے اور آپ اس میں کس بیس اکیس جون دوہ دار بائیس اپلائی کر سکتے ہیں اور ایج جو ہے سترہ سٹھائی سال ہونی چاہیے اور اس میں جو ہے میٹرک پاس بھما فارق فازیل نظامی فاقل مدارس الاربیہ بورٹ ایم ایم پاس ملیوانوں کو ترنیز جائے گی اور سکاوٹ ٹریننگ ایڈنگ ورسٹ ان کے ناظرین یہ خطیب جو ہوتا ہے امام ہوتا ہے مسجد کے تو اس کی جوب ہے گریڈ گیارہ کی ہے اور میکسیم ایج جو آپ کی اٹھائی سال میں چاہیے اور جو فاقل مدارس سے جو فارق ہوں علماء کرام تو یہ وہ اپلائی کر سکتے ہیں صحیح اور اسی طرح نیچے ہم جوب میں جائیں تو وینٹری کمپاوڈر ہے اور اس کے علاوہ ناظرین آپ مختلف قسم کے آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے دھو بھی ہے اور کار پینٹر ہے ہجام ہے پینٹر ہے موچی ہے تو اسی طرح بلیک اس میں تھے ایٹری سپائی کک سپائی تو اس کے علاوہ پھر ہم جیم کے اندر آجائیں تو یہ لیڈی سولجر فیمل نرسنگ جو پہلی جوب ہے جیم کے اندر وہ لیڈی سولجر کی ہے گریڈ پانچ کی ہے ستہائی سٹھائی جو ان دوہزار بائیس سک آپ نے بلائی کرنا ہے سترہ ستہائی سال آپ کی ایج ہونے چاہیے میٹرک پاس جسمانی طور پر سید مند ہونے چاہیے یہ فیمل کی جوب ہے دوسری نرسنگ کی جوب ہے وہ بھی گریڈ پانچ کی ہے تو اس میں سترہ ستہائی سال آپ کی ایج ہونے چاہیے آپ کی ایف ایف ایس سی ہونے چاہیے اور آپ کے پاس نرسنگ کا ڈپلومہ ہونے چاہیے یا لیبورٹی اسٹرسنگ کو ترجیح دی جائے گی اور اب ناظرینم آج ہیں علیف کے لیے علیف جو لکھا ہوا ہے قد قد کمہ سن پانچ فٹ اور ڈو انچ ہونے چاہیے اسی طرح ناظرینم بے میں آجائیں تو قد تو پانچ فٹ دو پہلے علیف ہے اس میں تو قد پانچ فٹ دو انچ ہونے چاہیے آپ کا اور فرنٹر کورد کے شہدہ کے بچوں کے لیے ایک انچ کی ریاض موجود ہے یعنی کہ اگر شہدہ کے بچے ہیں تو پانچ اشاریہ پانچ فٹ ایک انچ قد بھی چل جائے گا اسی طرح عمر کی بات کرنا تو اکتیس جولائی دو ہزار بائیس کو کم اسم سترہ اور زیادہ سترہ تیس سال ہونے چاہیے اور اگر اسی طرح فرنٹر کورد کے شہدہ ہیں تو ان کو ایج میں یعنی کہ اگر آپ کی ایج زیادہ ہے تو اس میں دو سال کی زیادہ دی جائے گی اور جو بھرتی کے لیے میار لکھاوا ہے امیدوار کو منزل کاغذت کی اصل اور تحصیح شدہ فوٹو کاپیاں ہمراہ لائیں تو ناظرین اگر اس میں پڑھیں تو تعلیم اسناد ہے کومیشن آتکار یا بے فارم ہے چار آدھر رنگین پاسپورٹ سائز تصاویر ہونے دومی سیل ہونے چاہیے اسی طرح ناظرین یہ ڈیٹیل آپ پڑھ سکتے ہیں اور اس کے لیے بھرتی کے لیے نہ اہل لوگ ہیں ان کی بھی ڈیٹیل دی گئے اور پھر نوٹ کے اندر انہوں نے لکھا ہوئے کہ جالی اسناد سپارش پر بھرتی ہونے والے کوشش کرنے والے رشول لینے والے اور دینے والے کی خلاف سخت کانون کروائی کی جائے گی اور کرونا میں لاب ڈان کے پیش نظر فرنٹر کو اور نوٹھ بھرتی کی تاریخوں میں بدل کا مجاز ہے اور مزید آپ کو بھرتی کے لیے میں اگر ڈیٹیل چاہیے تو یہی ناظرین یہ ایک خیار ہے جو میں کھول گئی تو آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد اگر ہم آج ہیں تو یہ جو بھرتی ہے جو اس کی جن جن ازلا میں آپ نے ریجو سیشن کرانی ہے بھئی ناظرین یہ دوسرا اشتہار ہے اشتہار بھرتی یہ اس کا دوسرا اشتہار ہے تو اس میں اگر ہم نیچے آتے ہیں تو اس میں نیچے بلکل نیچے آجیں تو اس کے لئے اس میں پہلی جو ہے جی ڈی سپائی کی ہے اور دوسرا اسٹینو ٹائپ اس ہے تیسا سولجر کلر کے چوتھا ای 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 اور نمبر پانچ جو ہے نرسنگ ہے اور اسی طرح بات اس کی چھاتی اور ریج وغیر لکھی ہوئے تو اس میں بھی ناظرین وہی ساری طریقہ لکھا گئے تو یہ دو قسم کی جواب ہیں تو اگر ہم بات کریں پہلی جو ہے وہ بھرتی ہے اور دوسری جو ہے ہیڈ کوارٹر فرنٹر کورڈ نارت صوبہ خیبر پختن کا اور دوسری جو ہے ہیڈ کوارٹر فرنٹر کورڈ نارت صوبہ خیبر پختن کا تو ناظرین یہ جوب تھوڑی سی چین ہے پہلے والی میں کچھ ہو رہے تو دوسری میں ہو رہے ہیں تو آپ مزید اس میں جو ڈیٹیل ہے تو آپ اس کی ویب سائٹ ہے اس میں اوپن کر کے آپ یہ دونوں کو اچھی طرح دیکھ سکتے ہیں اور میں اس ویب سائٹ کا لنک بھی اپنی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں پیس کر دوں گا تو آپ اس میں بھی جا کے اس کی ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں تو ناظرین ایک کلاس میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس کے اندر صرف خیبر پختن کا کے افراد یا لوگ جو جن کا ڈومی سے لوگاں کے بنا ہوئے تو وہ ہی اہل ہوں گے باقی کوئی بھی اس کے لئے اپلائی نہیں کر سکتا یعنی کہ سندھ بغیر سے ہوں آپ پنجاب سے ہوں یا بولوچستان سے ہوں تو آپ بھی اس کے لئے اپلائی نہیں کر سکتے تو ناظرین یہ تھی اس جوب کی ڈیٹیل اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہ ہے تو آپ اسے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں تو ناظرین مجھے نیکس ویڈیو کے لئے اجازت دیں اور اس کے ساتھ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئیے تو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں تو اس طرح سبسکرائب کرنے کے ساتھ آل پر پریس کر دیں تاکہ جو اس طرح کی جوب سے اپ ڈیٹ آئیں تو ان سے آپ بخبر رہیں تو نیکس ویڈیو کے لئے آپ مجھے اجازت دیں اللہ حافظ